عزیزانِ ملت یہ مت کہو کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ارے اگر اللہ نے چھوڑ دیا ہوتا تو ایک خدا کا سجدہ بھی نصیب نہ ہوتا اور امریکن چونکہ کتوں کو برا نہیں مانتے اور وہاں کی عورتیں اپنے بچے کو نوکر کو دے دیتی ہیں ان کے بچے نوکر پالتا ہے ان کی ماں کتے کے پلوں کو پالتی ہیں یورپ میں فیشن ڈیزائن کی دکانیں کھلیے جا لکھا ہے کہ کتے ڈوگیز کے لئے کپڑے ملتے ہیں سمندر کے کنارے انسان ننگا ہو رہا ہے کتہ سوٹ بوٹ پہن کے ٹیل رہا ہے مرسڈیز گاری کے پہلی سیٹ میں کتہ بڑھا ہوا ہے اور ٹرافک میں گاری رکھی تو مالک نے ششہ اتارا کتے نے ایک تین ہاتھ کی زبان باہر نکال کے پبلک کو دکھایا دیکھ میری اوقات میری حیثت دیکھ اللہ تعالی نے ان پر شکاری کتوں کو چھوڑا تھا عزیزانِ ملت یہ مت کہو کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ارے اگر اللہ نے چھوڑ دیا ہوتا تو ایک خدا کا سجدہ بھی نصیب نہ ہوتا جی اتنا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالی آزان دے کر بلوارے ہم کو آجا آجا میرے بندے آجا آجا کہا اللہ ٹھکائی بہت ہوئی کہا وہ میں نہیں کروایا تھا آجا آجا مسجدوں کی آزان پانچ پانچ بار موزن بکار رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لئے ابھی بھی دروازہ بند نہیں کیا ہے اپنا گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے آجا 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 جس دن تم لوڑ جاؤگے اُس دن گلہ شکوہ سب ختم ہو جائے گا تم جا کر کہو گے اللہ میں آگیا اللہ فرمائیں گے تیرے انتظار میں تو تھا اچھا ہوا آگیا اچھا ہوا آگیا کہا اللہ میں بہت گندہ ہوں کہا فکر مت کر فکر مت کر تو اپنے رب کے پاس آیا ہے تو بہت گندہ ہے میری رحمت کا چشمہ بہت بڑا ہے تو اپنے گناہوں کو لے کر آ میں اپنی غفاری کو لے کر آتا ہوں میری عزت و جلال کی قسم تیرے گناہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے مسلمانوں مایوس کیوں ہوتے ہو مایوسی تو کفر ہے بھائی دیواروں پہ حکیم صاحب لوگ جو اشتہار لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں پڑھا ہے کی نہیں پڑھا ہے اس جملے کا صحیح استعمال وہی لوگ کرتے ہیں میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت ہمارے تبلیغی جماعت بھائی والوں کا پیٹنڈ ہے اور یہ جو مایوسی کفر ہے یہ حکیم صاحب لوگوں کا پیٹنڈ ہے انہوں نے دیواروں پہ لکھ کے رکھا ہے مایوسی کفر ہے ہم سے ملیے آپ بتائیں اور مشکل یہ ہے کہ اس پہ لکھتے ہیں بچپن کی غلطی بتائیں کوئی بچپن میں غلطی کرتا ہے جملے بھی کہاں سے لاتے ہیں عزیزانِ ملت اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے دروازیں کھول رکھے ہیں ملت